ہاؤس ارسٹ بھی ہو رہے ہیں ہاؤس ارسٹ بھی ہو رہے ہیں سنیے ان کو بیچ چوراہے پہ اگر میرا بس چلے تو بیچ چوراہے پہ لے کر ان کو لٹکا دیا جانا جائی ہے اس طرح سے تو نینے چلے گا وہ تو کانون کی کتاب سے چلے گا نہیں اگر جوانوں کو تھوڑی سی مانگ کرنے کے لیے بی جے پی کی سرکار اگر بائیس ہزار جوانوں کو اندر کر سکتی ہے دو آدمیوں کو اندر کرنے میں آپ سوال بی جے پی سے کیوں نہیں پوچھتے ہم بی جے پی سرکار سے کیوں نہیں پوچھتے اور میں کس سے کہہ رہا ہوں میں خود سے تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں میں لوگوں کے لیے میسیج دے رہا ہوں میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا ساتھ دینا بند کر دیجئے جنہوں نے آج تک ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کو یہ کام کرنا چاہئے بائیس ہزار جوانوں کو چھوڑ دے میں ذمہ داری ان لوگوں کی لیتا ہوں اور دو آدمیوں کو اندر کر دیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں نشے میں ہوتا ہے میں نشے میں نہیں ہوں جب آپ کو بھی ظلم اور انصاف کی بات سمجھ میں آ جائے گے نا نشہ تمہارے سر بھی چڑ جائے گا اور تمہاری آنکھوں میں بھی چڑے گا کیونکہ میراج ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اس لئے ان لوگوں کو لگتا ہے میراج نشے میں ہوتا ہے میراج کبھی نشے میں نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیر انڈیا اور میں ہوں عرفازہ مڈائنگ آج خاص ملاقات میں محجود ہیں ڈیڈی سی کھارا محراج ملک سر سواگتہ آپ کے نیو سیر انڈیا میں شکریہ محراج آج کل ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ فاروق عبداللہ اور محبوب مفتی کے پیشے پڑ چکے ہیں کارن کیا ہے وہ بھی چیف منسٹرز رہ چکے ہیں اور ان کے دوران بھی کافی سارے ڈیویلپمنٹل ورکس جو ہیں وہ بھی ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی انہوں نے گلت کام ہی کیے ہیں اور اگر اس لسٹ کی ہم بات کریں تو بہت سارے باقی چیف منسٹرز بھی رہے ہیں آپ ان کی بات ہی نہیں کرتے کیا کرنے دیکھیں جس طریقے سے جمعہ کشمیر کے حالات اس وقت کہیں دور کے اس دور جدید کی بات کریں تو یہ انہی کی وجہ سے ہیں چاہے تین سو ستر تھا ٹوٹا گیا یا لائے گیا یہ انہی لوگوں کی دین ہے کن لوگوں وہی جن کے میں بات کر رہا ہوں اور جن کا سوال آپ نے کیا یہ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے چاہے ٹوٹا ہے بنایا گیا ہے یہ انہی لوگوں کا کام ہے کیسے اب تین سو ستر تھا نہیں ایک ملک تھا شیخ خاندان نے اس کو اس کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا ایک ملک کے ساتھ جوڑا انہی لوگوں نے نا کانگریس کے ساتھ ملکے گلت کیا وہی تو گلتیاں ہیں جس کا کھمیاز وہی تو میں بور رہا ہوں اگر جمہ کشمیر کی عوام کا فائدہ انہیں لگ رہا تھا کہ الگ ملک میں تھا تو اس ملک کو جوڑنے کی کیا زورت تھی بہرحال کیا ہے کیا نہیں ہے اگر جوڑا تھا کانگریس کے ساتھ ایکارڈ کرنے کے بعد کشمیریوں کے ساتھ وشوازگات ہوا ہے وہ بھی ایک مدہ ہے اور اس کے بعد پی ڈی پی جن کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے تو توڑنے میں ان کا ساتھ دیا تو کشمیر کے لوگ کہاں جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا تین سو ستر سے پہلے پی ایس سی بھی تھا فوج بھی تھی یہاں پہ بڑے بڑے آفیسر بھی تھے یہاں پہ بڑے بڑے بینک بھی تھے بڑے بڑے بیوروکریٹس بھی تھے تو کہیں نہیں کہیں لوگوں کو جو ہے ایک مدہ دیا جا رہا ہے اور وہیں اگر آپ دیکھیں گے کہ جمہ کشمیر کے ایسے حالات ہیں میں کشمیر ہو کے آیا ہوں بھائیس ہزار جوانوں کو انہوں نے جیل کی سلافوں کے پیچھے دیا ہے اور اس کی وجہ تو یہی لوگ ہیں جس تین سو ستر کی مانگ یا جس کشمیر کی وہ بات کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی تو لوگ ہیں یہ تو اپنی کرسی کے لیے سیاست کرتے ہیں ہندوستان کے خلاب بولتے ہیں یا سرکاروں کے خلاب بولتے ہیں اگر میراج مسلمان ہونے کے ناتے اگر فارق عبداللہ پہ بات اٹھا رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گدار ہوں اگر محبا مفتی یا فارق عبداللہ جس وقت یہ الیکشن لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کی خلاب بولتے ہیں فارق عبداللہ محبا مفتی کے خلاب بولے تو کوئی گلتی نہیں ہے اگر میراج فارق عبداللہ یا محبا کے خلاب بولے تو میں غلط ہوں میں آجنٹ ہوں ایسی بات نہیں نہیں آجنٹ آپ کو کوئی نہیں بور رہا ہے لیکن آج ہی کیوں آپ کو لگ رہے آج ہی کیوں لگ رہا ہے وہ اس لیے لگ رہا ہے کہ اکیس ہزار جو جو جوان اس وقت پی ایسی کے تھوہ اندر ہوئے ہیں ان کی وجہ یہی لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کر آئے کس نے اندر کروائے ہیں اب دیکھ لیجے نا دوہزار چودہ سے پہلے بھی پی ایسی لگایا جاتا تھا دوہزار چودہ سے پہلے بھی جوانوں کو اندر کیا گیا دوہزار چودہ سے پہلے بھی جوانوں کو مروایا گیا لاشوں کا ڈھیر لگایا ہے اس میں کسی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے میں تو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جس کو جو اعتراض کرنا ہے کر لیجے لیکن سوال یہ ہے کہ تین سو ستر اگر یہ مانگ کر رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں سرکار ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر واپس لانا مشکل ہے اگر ان کو لگ رہا ہے جو ایک عام جوان جس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے تین سو ستر نہیں ٹوٹنا چاہئے تھا میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ تھے جیسے نوکریہ تھے اور بھی باقی سارے چیزیں تھیں تین سو ستر کے اندر لیکن یہ صرف جوانوں کو کیوں لگ رہا ہے ان لوگوں کو کیوں نہیں لگ رہا ہے انہوں نے تو توڑنے کا کام کیا تھا اور انہوں نے اس کو ملک کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا ان دو لوگوں کو اندر کر دو میں کہہ رہا ہوں ایکیس ہزار جوانوں کو باہر نکال لو آپ کبھی کشمیر چلے جائیے گا ان فیملیز سے مل لیجے جن کے نوجوان بچے اس وقت جو ہیں جیلوں کے اندر ہیں جو کچھ پڑھائی کر رہے تھے میں ایک بار کا واقعہ بتا دوں بگر میں ہم کھانا کھا رہے تھے تو دو لڑکوں کو جوان لڑکوں کو جو ہے کڑی لگی ہوئی تھی ان کے آنکھوں پہ چشمہ پڑا ہوا تھا لگا ہوا تھا اور دھاڑی اتنی اتنی تھی تو ہم نے ان سے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پی ایسی کے تھوڑ اندر کیا گیا ہے تو کیا وجہ تھی کہ وہ تین سو ستر کی مانگ کر رہے تھے یہ تو ہر روز کر رہے ہیں مانگ ان کو اندر کیجئے نا ان جوانوں کو باہر کر لیجئے انہوں نے کہا ہمارا گناہ کوئی نہیں ہے ہم تو بات کر رہے ہیں وہ بھی تو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو اپنی مانگ رکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کو اندر کر کے وہ اس سے کیا دکھانا چاہتے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گداری ان لوگوں نے کی ہے کشمیریت کے ساتھ آپ گداری اس کو بول رہے ہیں کہ جمع کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑنے میں مطلب انسی کا رول ہے تو وہ گدار ہے اور پی ڈی پی پی ڈی پی نے سرکار بنائی بی جے بی کی ساتھ تو پی ڈی پی اس لیے گدار گدار نہیں چاہے انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا لیکن کیا تو انہیں نے نا ایک بات پہ آؤ نا یہاں صحیح کیا یا غلط کیا جس کشمیر کے جذبات کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا ایک الگ نام دینا چاہتے ہیں یا کشمیر کو الگ دیکھنا چاہتے ہیں سیاست تو اس پہ ہو رہی ہے اور جو سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ تو شرعام گھوم رہے ہیں وہی تو جوانوں کے وہ مطلب آپ الزام کس پہ لگائیں گے انہی لوگوں پہ نا جو اس وقت ستہ میں رہے یا آج سے پہلے رہے وہ کسموں سے کہہ رہے ہیں ہم تین سو ستر کی لڑائی لڑیں گے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا کوئی حق نہیں ہے سپریم کورٹ میں چر رہی ہے سپریم کورٹ پیٹیشنر بھی میری بات سنی اگر آپ سچائی سننا چاہیں گے بابری مسجد کیا تھا بابری مسجد کیا تھا وہ تو لوگوں کے سنٹیمنٹس کو دیکھ کر جو انہوں نے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا وہی بات ہے نا لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر فیصلہ سنایا جاتا ہے یہاں کیا ہوگا وہ دوسری بات ہے لیکن اس کا وہ تو ان لوگوں نے کیس نہیں کر رہا ہے انسی کے لوگوں نے وہ کون ہوتے ہیں انہوں نے تو توڑنے میں اہم رولادہ کیا ہے یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کشمیر کے لوگ انہی سو ستسی میں ان لوگوں نے ووٹ دیا تھا اندرہ اور فاروق عبداللہ نے کیا کیا تھا کشمیر کے اندر لوگوں کو جو جھل ڈل میں چھلانگے لاغانی پڑی وہ جو پاکستان سے بندوق کا نعرہ لے کر آیا تھا اس نے تو کشمیر کے اندر نعرہ دیا تھا نا جو نہ ملا سندوق سے وہ لیں گے ہم بندوق سے میں بول رہا ہوں جو نہ ملا بندوق سے وہ لیں گے ہم سندوق سے یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں جوان کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں سطح میں ان لوگوں کو کس طریقے سے آنے دیا جا رہا ہے دیکھئے جہاں تک فاروق عبداللہ کا سوال ہے وہ اپنے مذہب کی فاروق عبداللہ جو دھرم کو نہیں بچا پایا جو اتنا نہیں سمجھ پایا کہ میرا دھرم کیا ہے وہ کشمیر اور کشمیریت کی بات کیسے کر سکتا ہے ان لوگوں کو کیسے انصاف دلا سکتا ہے دیکھئے سوال یہ ہے کہ جو سیاست یہ لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ کانگرس ہو انسی ہو بی جے پی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو میرا ایک سوال ہے جو کشمیر کی عوام سے ہے جو جمہو کی عوام سے ہے فرق اتنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جیسے میرا بیٹا ابھی سات سال کا ہے یا میری بچی سات مہینے کی ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کے بچوں کا کیا ہونا چاہیے ہماری سیاست میں ہم ڈائریکٹ سیاست کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی سات مہینے کی جو اس وقت بچی ہے اس بچی کے بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا کریں گے ہم میراج آپ کو یہ بورا ہے جو سات سال کی میری بچی ہے اس کی تعلیم کہاں ہوگی اس کا ہسپیٹرل کہاں ہوگا ہسپیٹرل میں اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کے دودھ کا انتظام کیسے کیا جانا چاہیے اور جب وہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی ضروریات کی چیزیں اس کو کیسے مل جائیں اور یہ جو ہے آنے والے کل کے بارے میں کل نہیں سالوں سالوں کی بات کر رہے ہیں اور آج کے دور میں کر رہے ہیں کیوں یہ آج کی بات کیوں نہیں کریں گے کہ آج لوگوں کو کیا ضرورت ہے تین سو ستر کا ڈھنکہ بچایا جا رہا ہے پی ڈی پی نکل رہے ہیں این سی نکل رہے ہیں بی جے پی بڑے بڑے چناؤں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر میں تین سو ستر توڑا اس وقت میرے یہاں برباری ہو رہی ہے اس وقت لوگوں کو پریشانی ہے لوگوں کو راشن نہیں مل رہا ہے اس پر یہ سیاست کیوں نہیں کریں گے عمر عبداللہ کیوں نہیں یہ بولے گا لوگوں کو کیا راشن ملا کیا نہیں ملا کیا گریب لوگوں کو جو ہے ہستالوں کے اندر دوائیا ہیں کیا ان کے یہاں ایمبولنس ہے یہ سیاست کون کرے گا لوگ جینا نہیں چاہتے میراج آج جینا چاہتا ہے سوال میرا آج ہوگا ہاں تین سو ستر کی بات جب ہوگی تب کریں گے نا لیکن ان حالات میں جن جوانوں کو اندر کیا ہے ان جوانوں کی مانگ کیوں نہیں باہر نکالنے کی مانگ کیوں نہیں کر رہے ہیں کرے نا فاروق عبداللہ بس آپ نے دیکھا ہوگا پہلی تاریخ کو جو ہے انہوں نے بند کا اعلان کیا تھا اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی ایمپیز کی اس میں ڈاکٹر جتندر فاروق عبداللہ اور یہ سب لوگ تو ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے پھر ایک تاریخ جب بند کیا تو گاڑی کیا لگا لی پولیس والوں نے اس نے ٹویٹ کر دیا کہ میرے گھر کے باہر جو ہے گاڑی لگا لی کیا یہ ٹویٹ نہیں کیا کہ ان جوانوں کا کیا ہوگا جو بائیس ہزار کیا اس کا احساس ان لوگوں کو نہیں ہونا چاہے کس کشمیر کی یہ بات کر رہے ہیں جس کشمیر سے انہوں نے کھون کی ہولی کھیلی اور اس کھون سے جو ہے کرسیوں پر بریٹنا کا کام شروع کیا دیکھیں میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں میں ایک ساپ بات کر رہا ہوں جس کو بات مجھ سے کرنے امنے سامنے بات کریں یہ نہیں کہ میں پھلانے کا ہوں پھلانے کا ہوں یہ آپس میں لڑتے ہیں جب انسی اور پیڈی پی آپس میں ویلی میں جو ہے اپنے پکش رکھتی ہے ایک آدمی کہتا دوسرے کو یہ غلط ہے انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا میں بھی کہہ رہا ہوں میں تو سچائی بیان کر رہا ہوں اس میں لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہے اگر میراج غلط بور رہا ہے مجھے بتائیے میں کیا غلط بور رہا ہوں ملک کو جوڑنے کا کام انسی نے کیا جب لوگوں نے ووٹ دیئے تو ان پر لاتھی چارج اور گولیاں برسانے کا کام انسی اور کانگریس نے کیا کیا یہ بات جھوٹ ہے انیس سو ستسی میں جو گدر انہوں نے کیا کیا غلط ہے اس وقت تو کشمیروں نے لوگتنطر کو مانا تھا ووٹ تو دیئے تھے پھر جس آدمی نے بندوق کی بات کی تھی اس کی وجہ تو یہی لوگ ہے اور تب سے لے کر آج تک جن جوانوں نے قربانی دی جنہوں نے اپنا خون بھایا اور جو آج کی ڈیٹ میں بھی جیلوں کے اندر بند ہیں کیا اس کے ذمہ دار یہ لوگ نہیں ہیں کشمیر کا آدمی ایک آدمی مجھ سے سوال کر کے بتائے ہو سکتا ہے تاریخ انہوں نے پڑی ہو ہو سکتا ہے وہ لوگ جانتے بھی ہیں لیکن بات نہیں کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ جتنا میں پڑا ہوں جتنا میں جانا ہوں ان لوگوں کی گلتیوں کے وجہ سے کشمیر کے جوانوں پر اس وقت ظلم ہو بھی رہا ہے اور ہوا بھی ہے اور کھون بھی بھایا گیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں مطلب جمہ کشمیر کو الگ کر دیا جائے الگ ایک ملک بنا دیا جائے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا دیکھئے وہ بات نہیں میں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جینا چاہتے ہیں یہ کہ جینے سے انکار کر رہے ہیں آپ کو جینے نہیں دے رہے ہیں اس وقت کے جو حالات ہیں اگر یہاں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اگر یہاں دو سال نیٹ باند رہا تو کیا وجہ ہے میں وہ چاہتا ہوں سرکار نہیں چاہتی ہے جو سرکار کو ٹھیک لگتا ہے وہ سرکار کام کرتی ہے جو سرکار نے کیا جو سرکار نے کیا وہ تو سطح میں ہے وہ تو مجیریٹی میں ہے وہ جو فیصلہ کرے گی وہ تو ایمپلیمنٹ ملک کے اندر ہونا ہے لیکن جب یہ سطح میں تھے تب انہوں نے کیا کیا اب ان لوگوں سے اعتراض کیوں ہیں یہ مجیریٹی میں لوگ ہیں سوال تو سطح والوں سے پوچھا جائے گا سوال سطح سے بھی پوچھا جائے گا گلتی ہوئی ہے ان لوگوں نے زیادتی ہمارے ساتھ کی ہے جمہو کشمیر کے ساتھ وہ جمہو کے لوگ خامیزہ ان کو ملا نا سائیڈ لائن ہو گئے نا سطح تو دوسروں کو ملی نا نہیں اب پہلی یہ سوال بھی ہے جن لوگوں نے آج تک سطح سنبھالی تھی انہوں نے جمہو کشمیر کے لیے کیا کیا پی ایسے تو ان لوگوں نے لائیا سات لاکھ فوج تو ان لوگوں نے لائی مجھے پرسوئے کانگریس کے آدمی نے سوال کیا کہتا آپ کو پتہ ہی نہیں تین سو ستر کیا ہے میں نے اس کو بتایا تین سو ستر پی ایسے تھا آپ کا تین سو ستر پوٹو تھا تین سو ستر آپ کی آرمی تھی تین سو ستر ایس پیو ایسٹی اپ جو انہوں نے بنائی تھی کک بڑے انہوں نے بنائی کن لوگوں نے بنائی تھی کشمیر کے جوانوں کو بندوقیں کنوں نے تھمائی ان لوگوں نے اور سطح میں کشمیر کے لوگوں نے ان کو بٹھا دیا اور جس آدمی کو اپنا مذہب کا نہیں پتا ہے آپ سمجھانے کی کوشش کس کو کر رہے ہیں مطلب پبلک کو سمجھا رہے ہیں لیکن پبلک کا جو پیار ان لوگوں کو مل رہا ہے جیسے آپ ریالیز میں جاتے ہیں اتنا حجوم وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے الیکشن آئیں گے پھر یہی لوگ اگر سطح میں آتے ہیں آپ کیا کر لوگے کیا ہی کر لوگے یہ سوال صحیح ہے میرا سوال نہیں ان سے ہے سرکار سے تو ہے لیکن ان جوانوں سے جو کمیٹ کرتے ہیں ان جوانوں سے جو اپنا وہ دیتے ہیں من کیا کہتا ہے اس ویڈیو کو لے کر میراج کی بات کو لے کر کیا سوچتے ہیں یا کوئی لائک کرتے ہیں یا کوئی ہسنے گا میں ان جوانوں کو پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگ اقتدار میں کیوں نہیں آئیں گے وہ لوگ چناؤ کیوں نہیں لڑیں گے اگر فاروق عبداللہ چیف منیسٹر بن سکتا ہے کہ جمع کشمیر کب وہ آدمی وہ نوجوان نہیں بن سکتا ہے جس کو یہ بندوق تھما دیتے ہیں یا جس کو یہ مروانے کا کام کر رہے ہیں کیا اس آدمی کو یہاں کے لوگ ووٹ نہیں کریں گے اگر اتنے ایمیلے آتے ہیں انسی کے اتنے پی ڈی پیز کے ایمیلے آتے ہیں کیا ایک ایماندار جوان کو جذبات والے انسان کو کیا یہ ووٹ دے کر یہ عوام کشمیر کی عوام اس کو اسیمبلی میں بھیج سکتی ہے اتنے سارے نوجوان آتو رہے ہیں ڈی ڈی سی میں آپ دیکھو کتنے نوجوان آئے ہیں آپ کو بھی موقع ملا آپ بھی ڈی ڈی سی لڑے کل کو آپ کو اسیمبلی کا ملے گا آپ بھی لڑو گے کل کو آپ بھی چیپ نیسٹر بن سکتے ہو جس طریقے سے میں نے کہا جب ایک جوان کشمیر کا بندوق اٹھاتا ہے تو وہ گھر کو چھوڑ دیتا ہے وہ پیسے کو چھوڑ دیتا ہے وہ گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے بچوں کو چھوڑ کر جو ہے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے ایسا کرنا ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ سیاست کے اندر اس طریقے سے کوئی جہد کرنے نہیں آتا ہے سیاست کے اندر بھی یہ سوچے مجھے گھر نہیں چاہیے مجھے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چاہیے مجھے پیسے سے کوئی مطلب نہیں ہے صرف میں عوام کی خدمت کروں جس دن وہ جوان سیاست کے اندر آ جائیں گے انقلاب آپ دیکھیں گے آپ بھی اسی طرح کی سیاست کر رہے ہیں میں نے کہا ہے میں سب سے بڑا جہادی ہوں اور جہاد وہ ہے جہاں آپ لوگوں کی خدمت کریں گے غریب کو اس کا حق دلانا وہ جہاد ہے تیس گولیاں دیکھ کر پاکستان اگر یہ ایسا کام کر رہا ہے تیس گولیوں سے گیارہ لاکھ پوج کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے آپ آگے چلو نا آپ پیچھے کیوں جا رہے ہو پیچھلو نے گلتیاں کی ہیں ان کو کھا میازا ان کا بھگرنا پڑ رہا ہے ہاؤس اریسٹ بھی ہو رہے ہیں ہاؤس اریسٹ بھی ہو رہے ہیں سنیے ان کو بیچ چورہے پہ اگر میرا بس چلے تو بیچ چورہے پہ لے کر ان کو لٹکا دیا جانا جائے اس طرح سے تنینے چلے گا وہ تو کانون کی کتاب سے چلے گا نہیں اگر جوانوں کو تھوڑی سی مانگ کرنے کے لیے بی جے پی کی سرکار اور اگر بائیس ہزار جوانوں کو اندر کر سکتی ہے دو آدمیوں کو اندر کرنے میں ان کو کیا پرابلم ہو رہی کر دینا آپ سوال بی جے پی سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں بی جے پی سرکار سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں اور میں کس سے کہہ رہا ہوں میں خود سے تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں آپ کبھی بھو رہے سرکار کے لیے دی رہا ہوں میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا ساتھ دینا بند کر دیجئے جنہوں نے آج تک ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کو یہ کام کرنا چاہیے بائیس ہزار جوانوں کو چھوڑ دیں میں ذمہ داری ان لوگوں کی لیتا ہوں اور دو آدمیوں کو اندر کر دیجئے یہاں ہم آپ کو بلکل ہو جائیں کنفرم ہو جائیں گے جس وقت یہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا یہاں لوگوں کو پانی ہوگا یہاں بجلی ہوگا یہاں لوگوں کو جینے کا حق ہوگا جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیٹ بند کرنے سے مطلب ماحول ٹھیک نہیں ہوگا لوگوں کو جینے کا آپ تو طریقہ تو دکھا دیجئے لوگ جینا چاہتے ہیں جب ان کو آپ دھبا کر آپ مار پیٹ کر آپ ان کو اندر کر کے وہ تو اور گصہ ہوتے ہیں یہ جو ابھی کی جو ستہ چر رہی ہے جس سے بہار سے کانون لائے جا رہے ہیں بہار کے ملازمین کو یہاں پر جو ہے بسایا جا رہا ہے لوگوں کو ایک موقع دیا جا رہا ہے بہار سے لوگ آئیں گے یہاں پہ جو بڑی بڑی کمپنیز آئیں گی بیجنس اسٹیبلش کریں گی تو وہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہوگیا سر اس کے لئے بھی ایک ہی آپشن ہے سیاست سیاست کے اندر اماندار آ جائے اور ایک ہی حل ہے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت کرنی پڑے گی میں کہتا ہوں کہ ستہ میں ان جوانوں کو آنا چاہیے جو اپنا پرکش رکھیں گے ہم لیے لڑائی سیاسی انداز سے لڑیں گے منہ کس نے کیا ہے کیوں نہیں آرہے آپ اگر آ سکتے ہو باقی لوگ کیوں نہیں آرہے وہی تو پرابلم ہے جب تک نے یہ لوگ اندر جائیں گے جب تک نے ان کی وہ تانہ شاہی ختم ہوگی پولٹکس صرف نیشنل کانفرنس تھوڑی نہ ہے آپ آزاد امیدوار کے طور پر بھی لڑ سکتے ہو آپ میری بات نہیں سمجھیں گے یہ لے دیکھ کر اسی بات پر آتے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم بھولی ہے عوام کو بھی یاد دلانا چاہوں گا سرپینچی کے چناؤ ہوئے تو ان لوگوں نے بائی کٹ کیے یاد ہے آپ کو ہم کوئی الیکشن نہیں لڑیں گے تین سو ستر واپس چاہیے ہمیں فلانڈنگ چاہیے اب جب ڈی ڈی سی کے چناؤ آئے تب انہوں نے لوگوں میں جا کر کیا کہا تین سو ستر کے لیے آپ کو ووٹ کرنا ہے یہی بولا تھا نا اگر آپ بھولے ہیں میں نہیں بولا ہوں میں نے تین سو ستر کے لیے ووٹ نہیں لیا تھا میں نے ڈیولیپمنٹ کے لیے ووٹ لیا تھا لیکن ان لوگوں کی کیا نیاتی ان لوگوں نے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کہلا اور تب یہ کہا کہ بابا آپ نے گھپکار کو اس لیے ووٹ کرنا ہے کیونکہ تین سو ستر واپس لانا ہے مجھے بتاؤ ایک سال بیدھ گیا کس گھپکار گھنگ کے آدمی نے ایک بار بھی یہ کہا کہ تین سو ستر واپس دو کس نے پروٹیسٹ کیا کیا نہیں اگر آپ کو لگا کہ کشمیر سے کوئی گھپکار آپ بھی وہی بھاجبہ والی نہیں نہیں بھاجبہ والی نہیں میں گھنگ بھاجبہ والی نہیں ٹون ٹون یوز کر رہے ہوں نہیں نہیں گھپکار ہے وہ گھپکار ایک جگہ کا نام ہے جس پہ جہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی اس وجہ سے وہاں پہ گھپکار وہ گھپکار بن چکا ہے دیکھیں عرفات بھائی کیا بات کر رہے ہو میں وہ مسلمان ہے اور میں مسلمان ہوں اس لئے آپ مجھے ویسا کمپیئر مت کیجئے میں ایک سچائی بیان کر رہا ہوں اور کرنا چاہیے کب تک کروگے گھپکار ایلائنز ہے ٹھیک ہے یہ گھپکار دوہزار چودہ میں نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں مہراج اگر آپ کو بورا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہراج ابھی ڈی ڈی سی ہے اور چیف منیسٹر کے سپنے دیکھ رہا ہے یر تم اس قابل ہو فیلال تو آپ مہراج سے بات ہی نہیں کر سکتے فیلال آپ بھی جو میرے پہ سوال کرتا ہے اس کو بھی جیت کر آنا چاہیے اور اس کے بعد مہراج سے سوال کرنا چاہیے مہراج جانتا ہے گھپکار دوہزار چودہ میں ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے پی ڈی بی کے لوگوں نے بی جی بی کو ساتھ دیا اس وقت اگر گھپکار بنا ہوتا مہراج آج ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے بات وہ ہے جہاں ان کی گلتے کیا ان کو تب پتا نہیں ہونے چاہیے تھا یہ کس کے بات کے پھر لیٹر ہیں جب ان کو پتا تھا کہ اسیمبلی کے بینا یہ بھنگ نہیں کیا جا سکتا کانون نہیں توڑا جا سکتا وہ تو پھر بھی نہیں ہوا وہ بات الگ ہے اسیمبلی سے تو پھر بھی نہیں ہوا ہوا یا نہیں ہوا بھنگ تو کیا نا گھورنر راج تو لاغو کیا نا وہ تو ہوا نا پریزیڈنچل رول تو چلا نا یہاں پہ کچھ دوار کے لیے توڑ دیا جس طریقے سے کانگرس نے اس کو توڑا تھا پریزیڈنچل رول لائے تھا وہی طریقہ انہوں نے لکا لیا یار مجھے جھوٹ بولنے سے مطلب پھائدہ کیا ہے میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کیا انسی اور پیڑی بھی تب نہیں مل سکتی تھی نہیں نہیں مل سکتی تھی لیکن اس وقت ان لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی اگر یہ آج مل گئے ہیں اس وقت کیا وجہ تھی ان کو کیا ان کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا جمہوں کے لوگ کہاں جاتے ہیں جنہوں نے پچیس سیٹیں جو ہیں بھاچپو کی دی تھی اس سے خرق نہیں پڑتا ہے تین سو ستر تو بچتا نا ابھی ہماری یہاں چناؤ تو ہوئے ہوتے اگر چودہ میں ہوئے تھے چودہ اور بیس میں تو ہونے تھے پھر بیس میں اسیمبلی بانگ ہوتی ایک اس میں چناؤ آج تو ہماری یہاں دوبارہ سے سرکار ہونی تھی لیکن یہ گلتیاں وہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں کیا اس وقت وہ مفتی سہید کو منوان نہیں پائے کیا فاروق عبداللہ اتنا بڑا لیٹر ہے کیا اس وقت اس نے ان لوگوں سے سوال نہیں کیے اس وقت اگر بنا لینی تھی نا انسی اور پی ڈی پی مل جاتے ایک دن اس وقت کیوں یہ آپس میں بھیڑ گئے اس وقت کشمیر اور کشمیری کیوں لڑ رہا تھا اور دوسرے نے فائدہ اٹھایا اس وقت یہ کونسے لیٹر ہے میں صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ عوام کے لیے نہیں کروں میں کونسا لیٹر ہوں پیچھے جو بیٹ چکا ہے 370 سپریم کورٹ میں چر رہا ہے 370 سپریم کورٹ دوسری نیکسٹ نیکسٹ بھاجپا ٹھیک کام کر رہی ہے بھاجپا یہ باقی سارے رولز یہاں پہ کر رہی ہے بھاجپا جو کر رہی ہے اس کے خلاف پوری دنیا ہے آپ ہو نہیں جب اتنے لوگ ہیں میں تو ان کو آلریڈی خلاف ہوں جیسے میں NC اور PDP کو کانگرس کو میں انڈیپنڈنٹ کیوں لڑا اگر میں کھلاف نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے ساتھ جڑ گیا ہوتا اگر میں ان کے کھلاف نہیں ہوتا تو ان لوگوں کو ووٹ دے دیا ہوتا میں ان کی طرح بھکنے والا ہوتا تو کب کب بھکا ہوئی ہے تو BJP کے ساتھ جڑ بھی گئے تھے مجھے بھی ان لوگوں نے آفر کیا میں نے ووٹ کیا نہیں کیا میں آج بھی ان لوگوں کے خلاف بولتا ہوں بات وہ نہیں ہے آپ کی بھاشا بھی کچھ ان سے میل جول کھا رہی ہے جس طرح سے رویندر رینہ جی بھی کافی بار بول چکے ہیں ان کو اندر کر دو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے ویسے ہی آپ کا بھی ٹون ان کے ساتھ میچ کر رہے ہیں گپکار گینگ آپ نے بولا وہ بھی ان کے ساتھ میچ کر رہے ہیں سنیے یہ وقت آنے پر میں بتا رہا ہوں جو ستہ میں ہے ستہ کے لوگ بھاجپاہ کبھی نہیں چاہیں گے ان کے خلاب بولنا وہ ہے جو ہو سکتا ہے پھلال ان کا بیڑا پار لگ جائے گا پھر ان کے بارے میں سوچیں گے یہ اس وقت ستہ میں ہے کہ کچھ اس وقت تو تانہ شاہی ہے بھاجپاہ کا راج ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف حالات ویسے ہیں کہ ستہ میں اب یہاں کسانوں کی طرح ہم کو مل کے لڑائی لڑنے ہوگے اور عام آدمی کو ایک ہونا پڑے گا میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں بی جی پی نے جو کام کیے ہیں وہ جمہوں کے لوگ جانتے ہیں اور جمہوں کے لوگ اتنا میں نے سروے کر دیا ان لوگوں کو جوتے ماریں گے اس بار کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ تین سو ستر کشمیریوں کا ہے آپ بورے چوتے ماریں گے وہ بورے فیفٹی پلس جائیں گے پچیس سے بھی ڈبل اور اندر رہنے کا پچھلے دنوں یہاں پروگرام ہوا تھا کہیں سوگ لوگ بھی نہیں آئے تھے آپ سمجھ گئے لوگ سمجھ رہے ہیں اس وقت جو ہے جوان سڑکوں پہ آپ نے دیکھا کل والا ویڈیو وہ بھی تو جمہوں کے ڈھوگرے تھے یہ ڈھوگروں کے لئے تین سو ستر مہراجہ نے لیا تھا کیونکہ پنجاب کے لوگ یہاں پر آ کر کام نہ کریں لیکن یہ تھوپ دیا کشمیریوں پہ اور مسلمانوں پہ زیادہ ٹھپا لگایا اب جمہوں کے لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ تین سو ستر کیا تھا دیکھیں تین سو اکتر بھی ہے تین سو اکتر بھی ہے باقی سٹیٹوں میں بھی جاب اور زمین کے لئے انہوں نے ہر جگہ یہ ایسا قانون بنایا ہے لیکن جمہوں کشمیر میں تھا لیکن اس کو ٹیگ لگایا گیا تھا یہ مسلمانوں کا ہے حالانکہ تین سو ستر مسلمانوں کے لئے نہیں بنا تھا یہ بنا تھا جمہوں کے کیونکہ یہاں سے ان لوگوں کا آنا یہاں سے شروع ہوتا تھا اور اس کاروبار کو بچانے کے لئے مہراجہ نے جمہوں والوں کے لئے اب لوگوں کو پتا چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے جمہوں کو اس سے سب سے زیادہ نقصان ہے یہ میں نے یہ تو اور دوسرا یہاں سے وہاں پہنچنے میں ان لوگوں کو بڑا ٹائم لگے گا کیونکہ جو بھی اٹیک ہوگا جو بھی باہر کے لوگ آئیں گے وہ رہنا پسند جمہوں کے اندر ہی کریں گے اس سے یہاں کے عوام کو نقصان ہونا نہیں ہے ہو گیا ہے کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے عام جنتہ کے لئے جنتہ کو ایک ہی میسیج ہے کہ اماندار لوگوں کو سیاست کے اندر آنا چاہیے اور سرکار الیکشن کروائے کیونکہ جو بدحالی ہے بیوروکریسی ہے اس سے لوگ تنگ آگئے ہیں جو بھی سرکار کی سکیمیں وہ لوگوں کو نہیں مل پاری میں نے کہا کہ میرے لوگوں کو راشن نہیں مل رہا ہے میں نے کہا کہ کپیکس کا پیسہ سب سے زیادہ انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا پارلیمنٹ میں کہ ہم نے جمہوں کشمیر میں سب سے زیادہ بجٹ جو ہے اس بار پاس کیا ہے لیکن سب سے کم پیسہ جو ہے اس بار لگا ہے یہ سوال میرا ہے کہ اگر آپ نے پیسہ دیا تھا تو لگایا کیوں نہیں وہ یہاں کی بیوروکریسی سے میرا سوال ہے وہ یہاں کے ال جی سے سوال ہے باقی ماحول ٹھیک ہے لیکن یہ لوگ بگاڑنا چاہتے ہیں کیونکہ کشمیر کے اندر حالات خراب ہوں گے تو یہ یوپی میں سیاست کریں گے کشمیر کے اندر حالات ہوں گے بھاجپا کے لوگ باہر کی سٹیٹوں میں سیاست کریں گے ابھی یہاں پہ تین سو ستر ٹوٹ گیا رام مندر بن گیا ابھی چناو میں ان کے پاس اور کوئی مددہ نہیں ہے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تین سو ستر ٹوڑا تو ان لوگوں کو اس سے کیا مطلب ہے دیکھو نا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ایک قوم کو الگ کیا جا رہا ہے اس پہ تو ووٹی نہیں لے پائیں گے ڈیویلپ میٹ دکھائیں گے کیا موڈی نے کہا تھا پندرہ لاکھ دوں گا وہ تو بچا کچھا جو ہماری عورتوں کے پاس ہمارے جو گھروں کے اندر تھا وہ بھی اس نے زیرو ایک ورن میں جمع کروا لیا دینہ کیا تھا وہ جو گھروں کے اندر تھا وہ بھی لے گیا دیکھئے اب جیسے انہوں نے کہا تھا یہ جملہ ہے انہوں نے سطح میں آ کر لوگوں کے کام نہیں کیا ہے جو سڑکیں جیسی تھی وہ ویسی کے ویسی ہیں جو ہستال جیسے تھے وہ ویسے کے ویسے ہیں آٹھ سال سے لگتار جس طریقے سے ان کا آٹھ سال ہو گئے لگ بل آٹھ سال سے کوئی بھی سسٹم نہیں بدلا اور کرپشن ان لوگوں کو گھورنر تک یہ میسیج جانا چاہیے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ تین سو ستر کے ٹوٹنے کے بعد کرپشن ختم ہوئی ہے چھوٹی سے میں مثال دوں گا جو دو روپے کا راشنے گریب کو ملتا تھا نا وہ دو روپے کا راشن بھی یہ لوگ کھا رہے ہیں لیکن سوال کوئی نہیں اٹھا رہا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گریبوں کے لئے کام کر رہے ہیں جو آدمی دو روپے کا راشن کھانے والا ہے اس سے اس کے وہ دو روپے کا نوالا بھی چھنا جا رہا ہے یہ سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور یہ ہماری بیوروکریسی ہے اس لئے میراج جب بھی چیکھتا ہے نا تو جائز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں نشے میں ہوتا ہے میں نشے میں نہیں ہوں جب آپ کو بھی ظلم اور انصاف کی بات سمجھ میں آ جائے گے نا نشہ تمہارے سر بھی چڑ جائے گا اور تمہاری آنکھوں میں بھی چڑے گا کیونکہ میراج ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اس لئے ان لوگوں کو لگتا ہے میراج نشے میں ہوتا ہے میراج کبھی نشے میں نہیں ہے نشہ ایک ہے کہ گریب کے ساتھ کھیلوار نہ ہو نشہ یہ ہے کہ ظلم کو برداشت نہیں کروں باقی جو چیزیں ہیں ابھی تو ان کو اپنے گھروں سے مطلب ہے نا میرا گھر کیسے چلے میں کب بڑھوں میں کب بنوں میرے کب پیسہ آئے مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میری عوام کب بڑھے میری عوام کے ساتھ انصاف کب ہو اور یہ جو لوگ ہیں نا ان لوگوں کو یہ جو مطلب لوگوں کا استعمال کر کے اپنی کرسی آپ دیکھو نا کروڑوں کی پروپٹی ہے ان کے پاس ہر ایک آدمی کے پاس بڑے بڑے لالے ایک تو امبانی ہے امبانی ہے نا دوسرے یہ لوگ ہیں وہاں ہندوستان کا نام ہندوستان میں نام امبانی کا ہے لیکن یہاں اگر مالی اعتبار سے دیکھیں گے ان کا آخڑا نکالے گے تو سب سے بڑے پیسے والے یہ لوگ ہیں ہمارے امیلے ہمارے یہ جو سرپینچ ہے نا سرپینک کروڑوں کی پروپٹی لے رکھیں دیکھیں نا یہ سوال کس سے کروگے آپ کس سے کروگے انہوں نے کہا تھا ہم ایسے کریں گے ہم بیسے کریں گے کیا جھنڈا گار دیا انہوں نے ان کے زیادہ آج بی جی پی کے سات سال میں جتنا انہوں نے آج تک نہیں کمائے سات سال میں انہوں نے اتنی کمائی کر لی آپ پوچھنے کا نام نہیں لے سکتے بی جی بی کے آج کے امیلے دیکھو نا ان کو لاکھ روپے تن کھا تھی اس سے پہلے کیا تھے کچھ بھی نہیں تھے آج کروڑوں کی پروپٹی کہاں سے لائے دیکھیں میں تب ہی کہہ رہا ہوں یہ نشہ ہر جوان کو ہونا جائے یہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا وہ نشیڈی نہیں ہوتا ہے وہ حق پرست ہوتا ہے اور اس ظلم کے خلاف آج کے دور میں کھڑا ہونا یہ ان کے لئے چھوٹی بات اگر ہو سکتی ہے لیکن مہراج اس میں فقر محسوس کرتا ہے شکریہ ہمارسط بچت کرنے کے لئے یہ تھے ہمارسط ڈی ڈی سی کہہ رہا مہراج ملک جی اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سہر انڈیا مہر فازمہ ڈائنگ کیمرمن شانواز کے ساتھ